ویس بنگال میں ہوگلی ندی کے کنارے یہ خوبصورت سی درگا شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمت العالی آپ کی بارگاہ اتنی عظیم ہے کہ بے اولاد یہاں پر آتے ہیں تو اللہ انہیں اولاد نصیب فرما دیتا ہے آپ جب ذکر کرتے تو آپ کے جسم کا ہر حصہ جدہ جدہ ہو جاتا اور ہر حصے سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی تھی اللہ اکبر آپ کی بارگاہ سے ہمیشہ بے شمار کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو چلے اس ویڈیو میں ہم اس درگاہ کی زیارت کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے ہیں معزن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ویلوگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں ملک ہندوستان کے ریاست ویسٹ بنگال کے کیپیٹل سٹی کولکتہ میں اور کولکتہ سٹی سے تقریباً بیس پچیس کلومیٹر یا پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جسے سنکرائل شریف کہتے ہیں یہاں پر ایک بہت ہی عظیم بارگاہ ہے یہ بارگاہ ہے حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمت اللہ علیہ جو پیچھے خوبصورت بارگاہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہاں کا قادری آستانہ الحمدللہ تو یہاں پر میں حاضر آیا ہوں اور آج جو ہے عرص کا دن ہے اسی وجہ سے یہ سجاوٹیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو چلے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں جو بھی حضرت کی ہسٹری وغیرہ ہے کرامتیں ہیں تمام باتیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے کوشش کروں گا تو اس ویڈیو میں آپ انٹرک بنے رہی ہیں ہم لوگ آگے ملتے ہیں ناظرین حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمت اللہ علیہ عظیم کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی تھی کہ نومبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں حافظ صوفی حاتم صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں خانخواہ شریف پہنچا یعنی حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمت اللہ علی کی خانخواہ میں میں آیا تو مجھے حضرت نظر نہیں آئے تو پھر پتا چلا کہ حضرت اپنے حجرے میں ذکر فرما رہے ہیں تو میں نے حجرے میں جھاک کر کے دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی میں حیرت زدہ رہ گیا کہ حضرت کی جسم کا ہر حصہ جدہ جدہ ہے آپ کی جسم سے آپ کے ہاتھ پیر جدہ ہیں آپ کی جسم سے آپ کا سر جدہ ہیں اور ہر حصے سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہیں اللہ اکبر اور سرکار کا یہ معمہ دیکھ کر کہ میں بڑا ہی حیران تھا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ حضرت محمد بادشاہ عالم قادری اپنی حجرے سے باہت تشریف لائے ہیں اور آپ کا چہرہ نور سے منور ہیں اللہ اکبر اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہ دلوں کو سکون پہنچ رہا ہے سبحان اللہ تو ناظرین یہ ہے شان حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمت العلی کی تو دوستوں چلیے ان عظیم حضور کی ہم مختصر سے ہسٹری سنتے ہیں حضور قدب عالم الشاہ صوفی محمد بادشاہ عالم قادری رحمت العلی کی ولادت باسعادت ہمارے ملک انڈیا کے ریاست اتر پردیش کے زلا غازی پور کے ایک کثیر مسلم آبادی والے گاؤں بارہ شریف میں ہوئی آپ کی ولادت کا سال تیرہ سو تیس ہجری اسلامی کیئر مطابق نائنٹین تھٹین عیسویں ہیں اور آج چودہ سو چوالیس ہجری چل رہی ہیں اور آج آپ کی پیدائش کو تقریباً ایک سو چودہ سال پورے ہو گئے ہیں آپ ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور ساتھی ساتھ آپ کا خاندان بڑا ہی دیندار اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی رکنے والا تھا آپ کے والد کا نام الحاج راحت حسین صاحب اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت محترمہ محبوہ بیوی صاحبہ رحمت اللہ علیہ تھا بچپن ہی سے حضرت محمد باشا عالم قادر رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کی صحبت میں رہا کرتے تھے جیسے سرکار غوث زمہ حضرت الشاہ نبی بخش رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی تیغ علی شاہ قدب الاقتاب رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید الاولیاء حضرت حکیم دین و ملت سید جلال الدین جڑوہی حاجی پوری رحمت اللہ علیہ وغیرہ ان سب کی صحبت آپ کو حاصل ہے اور یہ سب بزرگ آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر ایک بڑے مرتبے پر فائز ہوگا سبحان اللہ آپ کے گھر کا ماحول دیندار ہونے کی وجہ سے آپ کے والدین نے آپ کو علم دین سیکھنے کیلئے آپ کو زرہ غازی پور کے ایک مشہور علم دین حضرت علامہ حافظ و قاری غلام علی صاحب کے پاس بھیج دیا آپ نے انہی کے زیر سایہ اپنی تعلیم شروع کی اور بہت ہی جلد آپ حافظ قرآن اور قاری قرآن بھی بن گئے پھر حضرت مولانا غلام علی صاحب کے پاس ہی آپ نے حدیث شریف اور علم فتح کی تعلیم بھی حاصل کی پھر اس کے بعد ایک اور نامور علم دین اور صوفی بزرگ حضرت علامہ تقی حسن فردوسی بلخی رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ نے علوم ظاہری و باطنی حاصل کیا علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ نے ہومیوپیتک کی ماسٹر ڈگری میڈیکل کالج پٹنا سے حاصل کی ناظرین حضرت قدب علم محمد باشا علم قادری رحمت اللہ علیہ کی پیر و مشید کا نام حضور غوث زمہ اششہ نبی بخش رحمت اللہ علیہ ہیں آپ اپنے پیر و مشید کی بڑی تعظیم و تقریم فرمایا کرتے تھے اپنے پیر کے ہر فرمان پر آپ عمل کرتے اور بہت ہی زیادہ عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارا کرتے آپ کے پیر بھی آپ سے بڑی ہی محبت فرمایا کرتے اور آپ پر اپنی نگاہیں خاص رکھتے تھے حضرت محمد باشا علم قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر کی صحبت میں رہ کر راہ سلوک کے سارے منازل اور سارے مقامات تہہ کر لئے تھے آپ کے مرشید حضرت نبی بخش رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا اور اپنا خلیفہ خاص بنایا حضرت محمد باشا علم قادری رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ قادریہ کے ساتھ اور بھی تقریباً بائی سلاسل کی ازازت و خلافت حاصل ہے حضرت باشا علم قادری رحمت اللہ علیہ ایک زبردست بزنس مین بھی تھے یعنی تاجر بھی تھی کیونکہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں آپ اپنے گاؤں بارہ شریف میں کھیتی باڑی اور کول کتہ میں لکڑی کا کاروبار کیا کرتے تھے جب آپ کا بزنس بلکل ٹاپ پر تھا اس وقت آپ کے پیر و مشید نے حکم دیا کہ آپ اپنا سارا کاروبار بند کر دیجئے اور اپنا سارا وقت دین اسلام کی خدمت میں صرف کر دیجئے آپ نے اپنے پیر کے حکموں پر چوہوچرا نہیں کیا اور سب کچھ دین کی راہ میں قربان کر کے دین کی خدمت میں آپ نکل پڑے تھے اللہ اکبر حضرت باش عالم رحمت اللہ علیہ نے نکاہ بھی فرمایا آپ کے والید حضرت حاجی راہت حسین صاحب نے اپنی خالہ ذات بھائی جناب غلام رسول صاحب کی صاحب ذاتی سے آپ کا نکاہ کیا جن کا نام حضرت کنیز فاطمہ صاحبہ رحمت اللہ علیہہ تھا جو کہ ایک عظیم ولیہ کاملہ بھی گزری ہیں بیسویں صدی عیسویں کے درمیان حضرت سرکار غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت پر آپ دین اسلام کی تبلیغ و عشاعت کیلئے بنگال تشریف لائے اور یہاں بنگال میں مختلف علاقوں صوبوں اور دیہاتوں میں آپ نے سفر کیا اور وہاں دین اسلام اور سلسلے قادریہ کا کام کیا کئی لوگ آپ کے سلسلے قادریہ میں داخل ہوئے اور آپ کے مرید ہوئے پھر آخر میں آپ کلکتہ سے تقریباً بیس کلومیٹر کی دوری پر سنکرائل نامی ایک چھوٹے سی علاقے میں اپنا آخری مقام بنایا اور یہی پر آپ نے قیام کیا اور یہاں سنکرائل شریف میں اپنی خانخواہ بھی آپ نے قائم کی پھر یہی سے آپ نے دین کا کام شروع کیا اور لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے ایک مرتبہ حضرت محمد بادشاہ علم قادری رحمت العلی کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آتا ہے جو کہیں باہر کا رہنے والا تھا اس کی گھر میں کافی اس کی بیٹیاں تھی لیکن اسے ایک بیٹے کی بھی خواہش تھی تو یہ خواہش لے کر کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے پھر ارز کرنے لگتا ہے کہ حضور مجھے اللہ نے کئی رحمتیں اتا کی ہیں مجھے ایک نعمت کی بھی خواہش ہے یعنی اللہ نے مجھے کافی بیٹیاں اتا کی ہیں مجھے ایک بیٹے کی بھی خواہش ہے حضور آپ دعا فرما دیں اور ناظرین جو بھی سچے دل سے حضرت محمد بادشاہ علم قادری کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا کبھی بھی وہ خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں جاتا تھا حضرت محمد بادشاہ علم قادری کو اپنے مرید پر رحم آیا پھر آپ نے فرما دیا جاؤ اس مرتبہ تمہیں لڑکا ہی ہوگا اللہ وکبر پھر وہ اپنے گھر واپس لوٹتا ہے اس واقعے کے تھوڑے ہی دن بعد اس کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس ولادت کا واقعہ وہ ایک پوسٹ کارٹ پر لکھ کر کے حضرت کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہے جب وہ پوسٹ کارٹ حضرت کی بارگاہ میں آیا تو حضرت نے ایک مرید کو حکم دیا کہ اس پوسٹ کارٹ کو پڑھو اس میں لکھا ہوا کیا ہے تو مرید پڑھتا ہے کہ حضور جو مرید اس دن آیا تھا اس نے پھر سے یہی لکھا ہے کہ اس کے گھر میں پھر سے لڑکی ہی ہوئی ہے حضرت نے کہا کہ پھر سے اس پوسٹ کارٹ کو دوبارہ پڑھو تو اس نے دوبارہ بلکل ایسا ہی پڑھا کہ اس کے گھر میں لڑکی ہی ہوئی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کچھ تو گڑھ بڑھ ہوئی ہے تھوڑے دن بعد ایک اور نیا پوسٹ کارڈ ایک اور خط آتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں دائی ماں جو اس وقت بچے کی ولادت کے وقت موجود تھی اس کی جلد بازی کی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی حضور آپ کی دعا سے الحمدللہ میرے گھر میں لڑکا ہی ہوا ہے سبحان اللہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اگر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور بے شک قدب عالم کی بارگاہ میں ہزاروں کی تقدیریں بدلتی ہی رہتی ہیں سبحان اللہ ناظرین اگر آپ حضرت کی سوانہ حیات کو اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور بھی کرامتیں جاننا چاہتے ہیں تو حضرت کی ہسٹری پر ایک بک چھپی ہوئی ہے جو سوانہ حیات قدب عالم بادشاہ عالم کے نام سے موجود ہیں یہ کتاب آپ کو درگاہ شریف پر ہی مل جائے گی انشاءاللہ اس کتاب کو حاصل کر کے آپ حضرت کی اور بھی ہسٹری اور بے شمار کرامتیں پڑھ بھی سکتے ہیں ناظرین حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمت اللہ علی کا وسال باکمال بروز منگل چوبیس فروری نائنٹین نائنٹین نائن میں ہوا اور رات کے تقریباً ایک بچ ککے چالیس منٹ تھے اور اسلامی ڈیٹ یہ تھی کہ سترہ زل قائدہ چودہ سو بیس ہجری تھی اور آج دو ہزار تئیس میں حضرت کی وسال کو تقریباً چوبیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے ناظرین حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمت اللہ علی کی اس درگا شریف کا عرص ہر سال فیبراری کی چوبیس اور پچیس یعنی ٹوئنٹی فور اور ٹوئنٹی فائیو ڈیٹ کو منائی جاتی ہیں اور اس عرص میں محفیل نات محفیل سماہ مشاعرہ اور ذکر و اسکار کی محفیلیں اور علماء اکرام کی تقریریں ہوتی ہیں اور دور دراز سے ہندوستان بھر سے آپ کے مریدین متقیدین اس عرص میں شرکت کرنے کے لئے آتے ہیں چادریں پیش کرتے ہیں پھول پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے درود اور قرآن شریف کے نظرانے پیش کرتے ہیں اور ایک نورانی سما یہاں پر نظر آتا ہے ایک روحانی محفیلیں یہاں پر سستی ہیں اور اس عرص شریف کی ساری کاروائیاں حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمت اللہ علی کے شہزادیں اور آپ کے جانشین اور اس درگاہ شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ و مولانا پروفیسر محمد فاروق قادری صاحب المعروف فاروق میاں صاحب قبلہ دامت برکاتوں کے سرپرستی میں کی جاتی ہیں حضرت فاروق میاں صاحب قبلہ جو آپ کے شہزادیں بھی ہیں اور درگاہ کے سجادہ نشین ہیں حضرت کی کافی محنتیں ہیں سالوں کی کوششیں ہیں جو آز اس درگاہ شریف میں ہمیں رونقے نظر آ رہی ہیں جو درگاہ شریف میں ہزاروں لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں تمام کے تمام فاروق میاں صاحب قبلہ کے مریدین ہیں اور یہ تمام چیزیں ایسے ہی حاصل نہیں ہو گئی بلکہ اس کے پیچھے پیر طریقت فاروق میاں صاحب قبلہ کے کئی سالوں کی محنتیں ہیں آپ نے ہندوستان کے کئی صوبوں کئی علاقوں کے سفر کی وہاں پر جا کر کے سلسلہ قادریہ اور دین اسلام کی تبلیغ و اشارت کا آپ نے کام کیا اس کے فرائض انجام دیئے اور آپ کا سفر کچھ اس طریقے سے رہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ کے اقبال کو بلند فرمائے اور اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر اطا فرمائے اور آپ کے مریدین پر آپ کا سایہ شفقت دراز فرمائے یہی ہم سب کی دعا ہیں تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور جب بھی آپ کو کلکتہ وغیرہ آنے کا موقع ملے تو اس بارگاہ میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشیداروں میں زیادہ سے زیادہ شیئے کر دیں ہمارے چینل ویل او اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے رہیں اور اگر آپ ہمارا اور بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد آپ ہمارے چینل کو جوائن کر کے ہمارے چینل کی ممبرشپ لے سکتے ہیں اس سے آپ کو ہر مہینہ ایٹی نائن روپیز ہمیں پے کرنا پڑے گا جس کی مدد سے ہم اور بھی درگاہوں کی زیارت انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور آپ کو زیارت بھی کرواتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کی عقیدتوں اور محبتوں کو قبول فرمائیں اور آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں اولیاء کے صدقے پوری فرمائیں تب تک دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں السلام علیکم